بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین قرآن شہباز شریف کی حکومت نے آتا ہی ازادی اظہار رائے کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ہے یہ حکومت کتنا اپنے اوپر تنقید سن سکتی ہے یہ آج کے وی لاغ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جہاں پر پاکستان کے ایک سب سے فیمس انکر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر سب سے مقبول ترین صحافی عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر بہت بڑی اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں اسی وی لاغ کے اندر میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھاؤں گا جس ڈاکومنٹ کے تحت عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں وہ تمام صحافی جو پرو پی ٹی آئی صحافی کنسیڈر ہوتے ہیں یعنی وہ تمام صحافی جو عمران خان کا نیرٹیو لوگوں کے سامنے پیش کریں یا عمران خان کے نیرٹیو کو یا ان کے جلسوں کو کوریج دے رہے ہیں اپنے وی لاغ کے ذریعے یا اپنے پروگرامز میں ان تمام صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ان تمام صحافیوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور بنیادی طور پر پاکستان کے دو ایسے صحافی ہیں جن کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کی باقاعدہ طور پر طلب کر لیا گیا ہے ایف بی آر کے اندر پندرہ مئی کو ایف بی آر نے عمران ریاض خان کو طلب کیا ہے عمران ریاض خان کی جو طلبی کا نوٹس ہے وہ انتہائی مذہکہ خیز ہے میں آپ کو جب اس کی تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمران ریاض خان کو طلب نہیں کیا گیا یہ صرف طلبی انتقام ہے یہ صرف طلبی عمران ریاض خان کا مو بند کرنے کی کوشش ہے آپ نوٹس دیکھئے اپنی سکرین کے اوپر اس نوٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا یہ نوٹس ہے پندرہ مئی کی تاریخ ہے عمران ریاض خان کا نام لکھا ہے ان کا نمبر اور ایڈریس بھی لکھا گھر کا لیکن اس کو میں جو ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں لارا یہ عمران ریاض خان کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ٹیکس ریٹنز کے وہ لے کر پندرہ مئی کو فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے دفتر میں ہیں سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ عمران ریاض خان نے ٹیکس جمع کروایا دوہزار بیس سے دوہزار اکیس تک یعنی اس سال کا ٹیکس تو ابھی جون یا جولائی میں جا کر جمع ہونا ہے پچھلے سال کے ٹیکس ریٹنز کی آڈٹ جو ہے وہ ایف بی آر اب کر رہی ہے یعنی ایف بی آر کا جو ادارہ ہے وہ پہلے سویا ہوا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس شخص نے جو ٹیکس ریٹنز جمع کر رہے ہیں اس کی آمدن سے زیادہ یہ ٹیکس ریٹنز شو ہو رہے ہیں یا اس ٹیکس ریٹنز کے اندر کوئی گڑھ بڑھ ہے ہمیں اس کا آڈٹ کرنا چاہیے حکومت کے تبدیل ہوتے ہی یا حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہی یہ کیوں ایف بی آر کو یاد آگیا کہ ہم نے عمران ریاض خان کے اساسوں کی جو ہے وہ آڈٹ کرنا ہے ان کے ٹیکس ریٹنز کا آڈٹ کرنا اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران ریاض خان کو گرفتار کرنا ہے اور اب ان کی گرفتاری کے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں دوسرے صحافی ہیں سمی ابراہیم صاحب سمی ابراہیم صاحب ان دنوں امریکہ کے اندر موجود ہے سمی ابراہیم صاحب نے چار پائن دن پہلے ایک وی لگ کیا اس کے بعد فی اے نے سمی ابراہیم کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا سمی ابراہیم صاحب کو بلایا گیا ہے فی اے کی جانب سے تیرہ مئی کو جبکہ وہ چودہ مئی کو امریکہ سے واپس آ رہے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک دن بعد ان کی امریکہ سے واپسی ہے تو ایک دن نا پیش ہونے کی صورت میں سمی ابراہیم صاحب کو گرفتار کر لیا جائے وہ تمام صحافی جو پرو پی ٹی آئی جنرلسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں یہ صحافی پاکستان کے بڑے مشہور صحافی ہیں جس میں امران ریاض خان ہے سمی ابراہیم صاحب ہیں عرشہ شریف ہیں صابر شاکر ہیں اور لوگ ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمات تیار کیے جا رہے ہیں وہ تمام جنرلسٹ آئندہ آنے والے دنوں میں یا تو مقدمات کی ضد میں ہوں گے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا جو امران خان کے جلسوں کو کوری دیں گے ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وی لوگز کے اندر میں آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی اف آئی آر درج کر لی گئی ہے چونکہ شباز شریف صاحب کی حکومت کا اس وقت پلان یہ ہے کہ ازادی اظہار رائے کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے ازادی اظہار رائے جو ہیں وہ سلب کی جائے حیران ہوں میں وہ ان تمام صحافیوں کے اوپر جو امران خان کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ جناب امران خان جو ہیں وہ ازادی اظہار رائے کے خلاف ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں یہ میڈیا کے اوپر پبندیاں لگاتے ہیں اب جو جنرلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے کلیگز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر کیوں آپ کے زبانوں کے اوپر تعلیل لگے ہوئے ہیں اس پر کیوں کوئی جنرلسٹ نہیں بول رہا کہ امران ریاض خان پاکستان کا ایک مشہور ترین اینکر ہے میں اس کی جنرلزم کو چودہ پندرہ سال سے جانتا ہوں میرا امران ریاض خان کے ساتھ ان تمام صحافیوں کے ساتھ تعلق ہے آپ سے کچھ دیر پہلے میری سمی ابراہیم صاحب سے بات ہوئی وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں بقاعدہ طور پر اپنے مقدمے کو فیس کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں ان جنرلسٹ کے اوپر ایف آئی آرز کاٹنا ان کو بلانا کہ آپ اپنے ٹیکس ریٹنز کی آڈٹ ریپورٹ ہم آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ حاضر ہیں یعنی آڈٹ ہو رہا ہے کسی کے ٹیکس ریٹنز کا اس کی آڈٹ کے اوپر بھی اس شخص کی حاضری لازمی ہے جس شخص کے ٹیکس ریٹنز کا آڈٹ کرنا یہ کیسی مذاہکہ خیز بات ہے یہ صرف تلبی اس وجہ سے ہے چونکہ امران ریاض خان کا مو کسی طریقے سے بند کرنا ہے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ان کی ایک آڈیو کال سامنے آئی اس آڈیو کال کے اندر بھی امران ریاض خان باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈرائیا گیا مجھے دھمکایا گیا کوشش کی گئی کہ میں اپنی آواز بلند کر دوں آواز بند کر دوں لیکن اب چونکہ جب امران ریاض خان کو آپ اس طرح نہیں دھرا دھمکا سکے آپ اس طرح مینج نہیں کر سکے تو آپ نے یہ نیا طریقہ ڈھونڈ لیا کہ امران ریاض خان کو نیک کیسیس کے اندر الجا دیا جائے کیا صحافیوں کو ان کیسیس کے اندر الجا کر آپ ان کی آوازوں کو زبانوں کو بند کر سکتے ہیں صاحب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پاکستان کی عوام کو جواب دینا ہے اس حکومت کو جواب دینا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی پہلے زیادہ تھی یا شباز شریف صاحب کی حکومت نے آ کر زیادہ کر دی ہے کون سے ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر آپ ان صحافیوں کو جو ہے وہ طلب کریں کون سا ایسا خدا نہ خوافظہ ان لوگوں نے جرم کر دیا ہے کہ ان صحافیوں کی طلبی کی جاری ہے ان کے خلاف مقدمات بنائی جارہے ہیں انہوں نے حکومت کے اوپر تنقید کر کے کون سے ایسا گناہ کر دیا ہے گناہ صرف یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے اوپر تنقید نہیں سن سکتے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان کے جلسوں کو کیوں کوریج دی جاری ہے شباز شریف صاحب بادشاہ سلامت ہے وہ جو دل چاہے ان کا وہ کر سکتے ہیں اب پندرہ مئی کو عمران ریاض خان کو بلائیا گیا ہے اور چوتیرہ مئی کو سمی ابراہیم صاحب کو بلائیا گیا ہے عرشہ شریف صاحب کے اوپر بھی بقاعدہ طور پر ایف آئیے جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمہ بنانا چاری تھی ان کو تنگ کیا جارہا تھا لیکن انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے پہلے ہی رجوع کر لیا اور ان کو ایک بہت بڑا رلیف بھی وہاں سے مل گیا اب آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو صحافی ہیں وہ صحافی جو محب وطن صحافی ہیں سارے صحافی محب وطن ہیں لیکن وہ صحافی جو اس وقت عمران خان کے نیرٹیو کو پیش کر رہے ہیں وہ جنرلیس جو عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے جلسوں کو کوورج دے رہے ہیں ان صحافیوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے ان کے خلاف ایف آئی آرز کٹی جائیں گی ان کو ریسٹ کیا جائے گا ان کو حراسہ کیا جائے گا یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہونے جا رہا اور پھر شہباز شریف صاحب اور ان کے من پسند صحافی کہتے ہیں کہ مسلمی گنون سب سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن کا احترام کرتی ہے سب سے زیادہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن مسلمی گنون دیتی ہے یہ کیسے ہی ازادی صحافت ہے یہ کیسا ازادی اظہار رائے کو برداشت کرنا ہے کہ آپ اپنے اوپر تنقید جو ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے خیر آئندہ آنے والے دن انتہائی امپورٹنڈ ہونے والے ہیں پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی صحافت میں میں آپ کو اپڈیٹ کرنا جاؤں گا آپ اس چینل کا خیال رکھیں اس کو سبسکرائب کریں اور امید رکھیں کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ انشاءاللہ دیتے جائیں گے انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ